اسلام علیکم آج ہم آلو کفتے کی بہترین سی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں میرے اس طریقے سے آپ بنائیے پھر دیکھیں آپ کے کفتے کتنے نرم ملائیں ٹیسٹی اور ایک بھی آپ کے کفتے توٹیں گے نہیں نہ ہی وہ کڑک ہوں گے تو ویڈیو کو آپ نے انٹرگ لازم دیکھنا ہے تاکہ آپ کی ریسپی بلکل پرفیکٹ بنے چلیے ریسپی کو اسٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمنی رہیں یہاں پر ہم نے تری فورٹ کپ بھونے ہوئے چنے اسے ہم نے لیا ہے اور یہ ہم ڈال دیں گے اور اس میں ہم نے ڈالنا ہے آدھا چمچ کالی میریج کی دانے دس کاجو دو بڑے چمچ سوکھا ناریل کا پورڈر اب ساری چیزوں کو ہم نے بلکل سوکھا بگر پانی ڈالے سے پیس لینا ہے تو دیکھئے ہمارا یہ جو ہم نے چنہ ناریل کاجو وغیرہ لیا تھا اسے پیس کر تیار کر لیا ہے اب یہاں پر ہم نے ایک جار لیا ہے اس میں ہم نے کیمے کو شامل کرنا کیمہ یہاں پر ہم نے لیا ہے سات سو پچاس گرام اچھے سے ووش کر کے اس کا بلکل پانی نکال لیا تھا جھالی میں رکھ کر پورا پانی نکال لینا ہے اور بلکل باریک مسلم سے آپ کو کرا کر رکھنا ہے اب اس میں ہم ڈال دیں گے پیاس یہ تین پیاس کا میں نے فرائی کیا تھا آدھا ہم ڈال لیں گے آدھا ہم سائٹ میں رکھ دیں گے اور نمک ڈالنا ہے ایک چمچ بھر کر اور یہاں پر ایک بڑا چمچ دیسی گھی ہم اس میں شامل کریں گے اس سے ہمارے کوفتیں سوفٹ اور ملائم بنیں گے ایک موٹھی ہرہ دھنیا اور تین سے چار ہرے مرچیں ہم نے اس میں شامل کیا اب ہم نے اسے بلکل باریک سا پیس لینا ہے تو یہاں پر ہم نے کیمے کو دیکھیں بہت اچھی طرح سے باریک سا پیس لیا جتنا اچھا باریک پیس ہوگے اتنے ہی سوفٹ آپ کے کوفتیں تیار ہوں گے اب ہم نے اس میں ادرک لسن کا اور ہری مرچوں کا پیس شامل کیا ہے دو چمچ اور جو ہم نے مسالہ پوڈر تیار کیا تھا وہ ہم اس میں پورا شامل کریں گے اور یہاں پر میں نے دو بڑا چمچ لیا ہے کباب مسالہ پوڈر کوئی بھی برانکا آپ لے لے یا پھر سیکھ مسالہ پوڈر بھی آپ اس میں ڈال سکتے ہو یا پھر نہ ہے آپ کے پاس کوئی پریشان نہ ہو آپ نے ایک بڑا چمچ گرم مسالہ ایک چمچ جھنیا ایک چمچ زیرہ پوڈر ڈال دیں بس کام آپ کا چل جائے گا اور اچھی طرح سے اسے ہم نے مکس کرنا ہے جتنے اچھی طرح سے مکس کرو گے بلکل آٹے کی طرح ہم نے اسے گون کے سائٹ میں رکھ دینا ہے اور اب ہم اس کے کوفتی تیار کر لیتے ہیں پانی لینا ہے اسے ہاتھوں پہ ہم نے لگا لینا ہے اور جتنا سائز میں آپ کو جو پسند ہو آپ کو اپنے پسند کے حساب سے کوفتیں تیار کر لیں چھوٹے بڑے جیسے آپ کو پسند ہو تو بلکل اچھی طرح سے ہم نے کوفتوں کو یہاں پر گولائی میں لینا ہے ایک بھی کراکس نہیں ہونا چاہیے جیسے کہ ہم گلاب جامر بناتے ہیں بلکل کراکس نہیں آئی یہ ایک ٹیپس ہے اب یہ پورا ہم نے بنا لیا اور اسے ہم فریجر میں رکھ دیں گے اچھے سے سیٹ ہو جائے باقی کی تیاری کر لیتے ہیں تو یہاں پہ چلیے جو پیاز ہم نے بچی بھی تھی آدھی فرائی پیاز یہ ہم نے لینا ہے اور اس میں ہم شامل کریں گے ایک پیالی دہی فریش دہی لینا ہے کھٹی دہی کا استعمال نہ کرے اور اسے ہم نے پیس لینا ہے چولے پہ ہم نے برتن چڑھا دیا ہے اور جو پیاز ہم نے فرائی کیا تھا وہی تیل ہم نے اس میں استعمال کریں گے تو آدھا کپ کے قریب ہمارا تیل بچا ہوا تھا اس میں دو تیز پتہ دو سے تین چھوٹے تکرے دالچینی کے چار سے پانچ لاؤں دو بڑی الائچی اور چار پانچ چھوٹی الائچی ہم نے لیا اب اس تڑکے کو اچھی طرح سے ہم نے بھنائی کرنا ہے تھوڑی سی خوشبو آنے لگے اب اس میں ہم شامل کریں گے ادرک لسن کا پیچ دو بڑا چمچ ادرک لسن کا اور ہری میرچوں کا پیچھٹ ہم نے ڈال دیا ہے اور کچھ سیکنڈ کے لیے ہم اسے بھونیں گے تاکہ جو ادرک لسن کا کچھا پن دور ہو جائے اب اس میں آدھا چمچ ہلدی پورڈر اور ایک بڑے سائز کا آلو لیا تھا ہم نے اور اسے اس طرح موٹا موٹا ہم نے کات لیا جیسا آپ کو پسند ہو آپ اپنے پسند کے ساب سے ڈال دیں تو اگر چھوٹے آلو ہو تو دو لے لیں میرے پاس بڑے سائز کیتے تو ایک لیا ہے اور اس میں ہم کچھ مسالے شامل کریں گے یہاں پر ہم نے دو چمچ کشمیری ریڈ چلی پورڈر اور تین چمچ دھنیا پورڈر اور تھوڑا سا مسالوں کا جو پانی تھا ادھا کب ہم اس میں شامل کیے اور میکس کیے اب آپ اپنے پسند کے نمک شامل کر لیں اور ایک چمچ زیرہ پورڈر اب سارے مسالوں کو اچھی طرح سے بھنائی کرنا ہے تاکہ ہمارے جو آلو ہیں وہ بھی بھونچائے اور آدھا گلاس ہم نے پانی شامل کیا تاکہ مسالے لگینا اور جو آلو ہم نے ڈالا ہے وہ بھی جلدی سے سوفٹ ہو جائے تو اسے ہم تھوڑا کور کر دیں گے اور چلیے چیک کر لیتے ہیں آلو ہمارے کتنا گلے ہیں تو یہ دیکھیں دس ملڑ ہم نے میڈیم فلیم پر اسے کوکیا تھا اور آلو بلکل اچھے سے کوک ہو چکے ہیں بلکل تھوڑی سی کسر باقی ہے تو ہم نے آلو کو اس میں سے نکال لینا ہے تاکہ یہ اور کوک نہ ہو اب یہ مسالے جو ہیں بہت اچھی طرح سے ہمارے مسالے آپ دیکھ سکتے دانے دار سے بھون چکے ہیں اور تیل بلکل الگ ہو چکا ہے اب اس میں جو مسالہ ہم نے دہی اور پیاس پیس کا رکھا تھا یہ سارا شامل کر لیں گے اور اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے تاکہ دہی ہمارے اچھے سے کوک ہو جائے تو مسالہ اچھے سے بھون چکے ہیں اب اس میں ہم شامل کریں گے ایک چمچ مسالہ پوڈر اور اسے بھی اچھے سے ہم نے بھون لینا ہے اب ہم نے کوفتوں کو اس میں شامل کرنا ہے تو آپ سی ریکی چینل پر فرس ٹائم ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ اسی طرح کی مزے مزے کی ریسپی آپ کو فوراں سے ملتی رہے تو یہاں پر اس طرح کے اوپن جو کھلا ہوا جو برطن ہوتا اس طرح آپ نے لینا ہے تاکہ جو کوفتیں بلکل الگ سے ہمارے لگ جائیں اور اسے چمچ بلکل ہم نے ٹچ نہیں کرنا ہے بس اس طرح میں کر رہی ہوں بلکل اس طرح آپ نے ٹوپ کو ہلا لینا ہے تاکہ مسالہ مکس کر لینا ہے اب ہمیں چمچ کا استعمال نہیں کرنا ہے بہت ہی سوفٹ یہ کوفتیں رہتے ہیں تو تھوڑا سا اس طرح مینٹین کر لے تاکہ وہ ہر طرف سے کوک ہو جائے اور بلکل مسالہ ہمارے کوفتوں میں بھینج جائے تو اچھی طرح سے ہم نے اسے مکس کر لیا اب کو اس طرح میرے ضرور ٹرائی کیجئے آپ دیکھیں آپ کے کوفتیں کتنی زوردست کمال کے بنیں گے اور اوپر سے ہم نے بارک کٹا ہرہ دنیا شامل کیا ہے اب آپ کو جتنا گریوی پسند ہو آپ پانی شامل کریں اور ایک مرتب بلکل ہلکے ہاتھوں سے آپ نے اس طرح بہت جوسی آپ کی کوفتیں تیار ہوں گے بس اسے کور کر کے میڈیم فلیم پر دس منٹ کیلئے کوک کر لیں تو یہ دیکھیں دس منٹ ہو چکے اور ماشاءاللہ بہت بہترین کشبو آ رہی ہے اور کلر آپ دیکھ سکتے کتنا زبردست اس کا آیا ہوا ہے تو بس اسے کے آلو کوفتی کی ریسپی تیار ہو چکی ہے اب اس کا ٹیکچر دیکھئے کتنا کربی سا ہمارا گریوی تیار ہوا ہے آپ اسے روٹی کے ساتھ پراتھو کے ساتھ نان کے ساتھ رائس کے ساتھ انچوائی کر سکتے ہو تو ایک بار ضرور بنائی آپ کے گھر والے ایک روٹی کھانے کے بجائے چار چار روٹی کھا جائیں گے اور انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا اور یہ دیکھیں کتنی زبردست اللہ ہمارے کوفتے بہت سوفٹ مسے دار سے تیار ہو چکے ویڈیو پسند آئدہ پلیس لائک کیجئے گا اور اپنے دوستوں میں فیملی کے سا اسے خوش شیئر کیجئے گا تو چلے پھر ملتے ہیں ایک نئی ریس پی کے ساتھ اللہ حافظ